صورتحال ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کو میں بیشمار دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن اب پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ نام سب سے پہلے پیرنٹس کا حق ہوتا ہے بچی یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا حق پیرنٹ کو ہوتا ہے پیرنٹس نام رکھتے وقت یہ خاص خیار رکھیں کہ نام عام سادہ اور معنی خیز ہونا چاہیے اور اسلامی ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ناموں کے ساتھ ہر اگر کوئی میل ہے بچہ ہے بیٹا ہے تو اس کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا یہ ہمارے لیے باعث عزت اور توقیر بھی ہے تو نام اگر آپ کے پاس یہ سورس ہے ذریعہ ہے تو نام آپ اپنے بچے کا ڈیٹ آف ورث کے مطابق بھی آپ رکھ سکتے ہیں کونسا نام سوٹے پر رہے گا لیکن اس میں یہ ضرور خیار رکھا جائے کہ اسلامی نام ہونا چاہیے اور عام فہم ہونا چاہیے سادہ ہونا چاہیے جس کو بلانے میں کوئی معنی نکلتے ہو کوئی مفہوم نکلتا ہو کوئی مطلب نکلتا ہو ایک بے معنی نام بے مقصد نام جو ہوتے ہیں اس میں بے مقصد اور بے معنی کیفیات ہوتی ہیں اور اس طرح کے ناموں سے گریز کرنا جائیے اور میں کئی مرتبہ اپنے پروگرام میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ناموں کو بگاڑ کر لینے کی بھی جو عادت ہے لوگوں کی وہ اچھی نہیں ہے یعنی ایک اچھا نام ہے اس کا نک نیم رکھ کے اس کو بلانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانی طور پر غلطی ہے اور ویسے بھی حقیقت سے لاعلمی ہے نام اس کا جو ہو اسی نام سے بلائے جائے اور بلانے میں آسانی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نام کے بلانے میں اگلے کو معنی واضح نظر آتے ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ روحانی قوت بھی اچھی ہے اس کا سوچنے کا انداز اس کی کیفیت اچھی رہے گی اس کی طبیعت میں ہلکہ پن رہے گا نام بہت ہی حسیت رکھتے ہیں حقیقت رکھتے ہیں ایک نام انسان کا ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی ہوتا ہے یعنی جسے ہم اس میں ذات کہتے ہیں جسے ہم اس میں آزم بھی کہتے ہیں ہر انسان بڑا متحیر ہوتا ہے اور متجسس ہوتا ہے تجسس اسے ہوتا ہے کہ میرا اس میں آزم کون سا ہے کہ اگر میرا نام یہ ہے تو میرے نام کا جو اس میں آزم ہے کون سا اللہ کا صفاتی نام جو ہے وہ میرے لیے سوٹیبل ہے وہ اسی طرح سے پتا چلتا ہے جب انسان کو آپ کا باطنی نام پتا ہو ایک نام دنیا والے آپ کو دیتے ہیں جب آپ پیدا ہوتے ہیں ایک نام جو چونکہ روح اللہ کا عمر ہے اور اس کے اندر جو روح کی کیفیت ہے اس کا ایک ہم ذات ہوتا ہے اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے وہ انسان کا جو صفاتی نام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو اس کو صفت دی ہوتی ہے اس نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس نام کا اگر انسان کو پتا ہو تو اس کا ورد جو ہے اس میں آزم کا وہ انسان کے لئے کافی سوٹیبل ہوتا ہے اچھا ہم ذات کی ابھی آپ نے بات کی ہم نے لاس پروگرام میں بھی ہم ذات کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کبھی ایسا ہوا ہے روحانیت کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بندے کی جو ذات ہے اور دوسرا اس کا جو ہم ذات ہے وہ آمنے سامنے آئے ہوں روحانیت کے حوالے سے میں یہ ایک پرسٹن کرنا چاہوں روحانیت کے ادراک میں انسان اکثر آپ دیکھتے ہیں خواب میں جب مختلف لوگوں کو خواب آتے ہیں اور خواب میں مختلف قسم کے لوگ ان کو نظر آتے ہیں اور اپنا آپ بھی ان کو نظر آتا ہے یہ مطلب خواب کی ایک کیفیت ہوتی ہے خواب جو ہیں وہ کس حد تک ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ روحانیت سے عمل دخل ہے خوابوں کا دیکھیں خواب کا روحانیت سے خواب اور روحانیت آپس میں لازم و ملزوم ہیں جس انسان کے اندر روح ہے ہر انسان کے اندر روح ہے روح اور جسم آپس میں لازم و ملزوم ہیں اور انسان جب سوتا ہے انسان جب سوتا ہے تو سوتے وقت اس کو کوئی بھی خواب آ سکتا ہے اور وہ خواب دیکھ سکتا ہے خواب کا تعلق روحانیت سے گہرا ہوتا ہے اور اسی طرح خواب سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور خواب بیماریوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں بہت سیادہ نوے فیصد جو خواب میں نے دیکھے ہیں وہ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں نین کی کمی ہوتی ہے سٹمک خراب ہوتا ہے ان کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو بے تکے خواب آتے ہیں احساب نہیں ہوتا کہ جو دن بھر کی ہماری سوچ ہوتی ہے سمٹیم ہم وہی جو دن میں سوچتے ہیں رات کو وہ خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا دن سوچ اور نین کے دوران بھی انسان سوچتا سوچتا سوتا ہے تو انسان کی سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے انسان کی سوچ انسان کے اندر جو اللہ نے روح دی ہے طاقت دی ہے جس کی وجہ سے یہ جسم متحرک ہے ورنہ تو یہ جسم بیکار ہے اس عمرِ الٰہی کی وجہ سے اس جسم میں جو حرکت آتی ہے اس کے ساتھ جو روحانی قوتیں وبستہ ہوتی ہیں ظاہری بات ہے کہ انسان اگر نفسیاتی طور پر پرابلم میں ہیں تو وہی نفسیاتی انداز جو ہے نا اس کو خواب میں چلیں گے اور الٹ پلٹ قسم کے خواب آئیں گے خواب کے اندر خواب کا آنا اور خواب میں مختلف قسم کی ہوائی فضائی مخلوقات کا نظر آنا اپنے رشتے داروں کا نظر آنا اپنے خونی رشتوں کا نظر آنا غیروں کا نظر آنا مرد و خواتین کا نظر آنا مختلف اشکال خواب میں بنتی ٹوٹتی ہیں وہ نظر آتی ہیں صحیح جی خوابوں پہ اور روحانیت پہ ہم اپنی باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک شوٹ بریک لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا مولا یا صلی و سلیم دائی و سلیم دائی من آبادا على حابی بکا خیر الخلق کلی ایمی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل جو پیش کیا جارہا ہے ڈی ایم ڈیچرل کی طرف سے جو کہ ایک انٹرٹینمنٹ ایڈورٹیزمنٹ پروگرام ہے جس میں آپ آن ایر بات کر سکتے ہیں آن ایر بات کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 09055952002 اور کسی بھی وجہ سے اگر آپ آن ایر بات نہیں کرنا چاہتے یا آپ کا رابطہ نہیں ہو پاتا تو رابطہ کریں ہماری قسمت سرویس پہ اور وہاں سے لے تمام انفرمیشن ناظرین اگر آپ کو کوئی ہیلتھ کا پروگرام ہے اپنے ڈاکٹر یا جی پی سے ضرور رابطے میں رہیے گا اور لیگل پروگرام کے لیے اپنے سولیسٹر سے رابطہ کریں روحانیت پروگرام ہے اور اس میں حسن لزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے دوبارہ ہم بات کرتے ہیں اور ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں رشتوں کی بندش کے جو کوئی اس چاہرے ہیں کہ رشتے ہوتے نہیں ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں اور میجر جو پروگرام ہے وہ رشتے نہ ہونا اب مجھے لگتا ہے اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ صرف پاکستان میں رہ گیا رشتے ہوتے ضرور ہیں لیکن ہوتے ہی ان کا بریک اپ ہوتا ہے وہ چل نہیں پاتے تو اس کا روحانیت کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں جی رشتوں کے حوالے سے میں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں میریجز کا ایک چپٹر ہے اور اس میں میں نے میریجز کے روجو زوال اور شادیوں کے بارے میں نے لکھا ہے کہ شادیاں جو ہوتی ہیں وہ روجو زوال کا پیش قیمہ ہوتی ہیں میریجز کا لیٹ ہونا شادیوں کا لیٹ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ روحانی قوتیں ہوتی ہیں صحیح کچھ میل کے ساتھ فی میل قوتیں ہوتی ہیں اور کچھ فی میل کے ساتھ کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو ہرڈلز پیدا کرتی ہیں رشتوں میں روحانی رکافٹیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات کسی کے رشتے کے ساتھ نظر کا اثر ہوتا ہے نظر کے اثر کی وجہ سے رشتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں اور بعض کی یہ قرائے کا خاص طور پر اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے فضاء میں جو بندشیں ہوتی ہیں گریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور انسان بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے خوش نما ہوتا ہے اور فیزیکلی فائنینشلی ہر لحاظ سے انسان کی کیفیت اچھی ہوتی ہے لیکن بدستور اس میں رکاوٹ جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہوتی ہے ایسے ہی لوگ پھر جا کر دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں ایک انسان ہر لحاظ سے ٹھیک ہے صحت مند ہے ایجوکیٹڈ ہے اور ہر لحاظ سے بہتر ہے لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ رشتے کا نہ ہونا ایک پریشانی کا باعث چیز بنتی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پریشانی بڑھتی ہے تو انسان ظاہری بات ہے کچھ جاننے کے لیے پوچھنے کے لیے سمجھنے کے لیے انسان اپنے وسیلے جو بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ اختیار کرتا ہے تو یہ بندشیں بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں رشتوں کا بالکل آتے ہی نہیں ہیں بعض بچے بچیاں ان کے رشتے بالکل نہیں آتے بندش ہوتی ہے بے شمار والدین بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں اور پریشانی میں ہوتے ہیں خاص طور پر مائیں جو ہیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور بعض میں نے دیکھا ہے کہ رشتوں میں بہت ارلی ایج میں رشتے ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تین تین رشتے ہوتے ہیں اور تین تین شادیاں ہوتی ہیں چار چار ہوتی ہیں اور طلاق کی رشو آج کل اس دور میں یہاں یوکے میں جب سے میں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ڈائی وورس کی رشو اتنی زیادہ ہے سب سے زیادہ پریشانی یہاں پر سوشل لائف جو ہے اس میں وہ ڈس آرڈر ہو جاتی اس میں وہ آرڈر میں نہیں رہتی اور دوسرا یہاں پر جو مسئلہ ہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے اپنی اولاد کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ اچھا نہیں ہے بچے بہت زیادہ من مرضیاں کرتے ہیں اور زدی ہیں غستاخ ہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں اور ماں باپ اپنے بچوں کی زندگی کے بارے تعلیم کے بارے اور ان کے فیوچر کے بارے ان کے کریئر کے بارے اور ان کی شادیوں کے بارے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ایک مسلمانگار یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ ان کے بچے جو ہیں آزادانہ زندگی گزارے اور مختلف قسم کے نشاور چیزوں میں لگ جانے کے باعث بچے بچیاں بہت زیادہ آزادی کی بجا سے ماں باپ کا بلکل کائنہ نہیں مانتے اور فرما برداری ان کے اندر بلکل ختم ہے اور دوسرا مسئلہ یہاں پر رشتوں کا اچھا بلکل